جب ہم ماں کے گرب میں تھے تو آٹھویں مہینے میں چیتنا جاگرت ہوتی ہے ایک دھوم ایسا اس شمعہ اس کو انبھو ہوا کہ میں کتنی گندی جگہ میں پیک ہوں ماں کے وہ سب پردار تھے لیب لیبے انہی کے بیچ میں وہ کنڈلہ کار ایسے رہتا ہے اب اسے بھین کر ویدنا ہوتی ہے اور پھر بھگوان کی یاد آتی ہے کئی جنموں کے کرم یاد آتے ہیں اس کو کہ میں نے یہ کیا یہ کیا ایسا ایسا بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہے ایک بار مجھے ماں کے گرب سے نکال دو میں جا کر کے ایسا کرم کروں گا ایسا بھجن کروں گا دوبارہ ماں کے گرب میں نہ آنا پڑے بھگوان کی کرپا سے پرشوتی بھائیو دھکا مارتی ہے باہر آ جاتا ہے جہاں آیا تو گیان نشٹ ہو گیا بھگوان کی چھوی نشٹ ہو گیا اس کے دماغ سے ہٹ گئی اور وہ کہتا ہے کہاں کہاں بچہ جب روئے تو دیکھنا لوگ کہتے تھالیا بجاؤ سو کرو بچہ پیدا ہو گا پھر وہ بسمرتی کے گرت میں گیا اور دھوڑا بڑا ہوا تو ممی پاپا بھائی آئے اور بڑا ہوا پتنی میں آ سکتا ہو گیا پھر دھن کمانا لوگ بس اس میں چلا گیا پھر جب سریر پورا ہوا ایسے کرم بن گئے کہ درگتی ہوگی انیونیوں میں جانا ہوگا تو کئی ایسے کارن کہ ہم کو بھگوان پرابتی کرنی ہی ہے بینا بھگوان پرابتی کے نہ سکھ ملے گا نہ شانتی